نماز کو باجمات ادا کرنا ہے اور جو شخص مسجد کے اندر باجمات نماز کو ادا نہیں کرتا ہے ان کے لئے یہ سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مسلمان ہو کر مراقعات کرنا چاہتا ہے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہدایت کے طریقے بھی سکھائے گئے اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد کے اندر باجمات نماز ادا کرنا اور جہاں پر آزان دی جاتی ہے وہاں پر نماز کو باجمات ادا کرنا اور اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مطابق یہ میری سنت کو چھوڑ دیں گے اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ گمرہ ہو گیا اور آگے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ایک ایک درجات جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے اور جو شخص مسجد میں جانے سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو شخص نماز باجمات ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی منافق میں سے یعنی جان بوجھ کر جو جب مسجد کے اندر آزان دی جاتی ہے اور پبلک جو ہے وہ گھروں میں آزان سن کر اور گھروں میں ہی نماز ادا کرتی ہے ان کے لئے سخت وعید نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جو آزان سن کر بھی گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نہ ہی تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی یعنی کہ ان کو وہ عجرازی ملتا ہے بلکہ وہ منافقوں میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخصی کی نماز جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یعنی کہ ایک درجہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجہ ابزل اور بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ آزان دے پھر ایک آدمی کو حکم دوں وہ امامت کرے لوگوں کی اور میں جا کر لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں ان کے اہل و عیال سمیت جلا دوں جو نماز پڑھنے سے محروم ہے اور نماز با جماعت ادا نہیں کرتے ہیں اور آگ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ میرے پاس ایک شخص آیا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ آنکھوں سے نیئے تھے انہوں نے اپنا عذر پیش کیا نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابی نہ ہوں اور گھر میرا دور ہے اور راستے میں گھنے درکت بھی ہے راستے میں جانور بھی ہے تو کیا میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ سکتا ہوں یا میں گھر میں نماز پڑھوں مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہا کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں جب وہ واپس چلے گئے تو پھر نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلائے کہا یا عبداللہ کیا آپ آزان سنتے ہیں تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں آزان سنتا ہوں کہا پھر آپ کو اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے اس لئے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ بھی دو بندوں کے سارے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے آ جائے یعنی کہ جو نارب البتہ اب کسی کو ٹانگ میں ڈیفیکٹ ہے یا کسی کو اور کسی چیز میں ڈیفیکٹ ہے جو مسجد میں آنا نہیں چاہتا ہے نہیں آ سکتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بنا عذر اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے سوائے نفلی نماز ہیں نفلی نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہے فرض نماز گھر کے اندر قبول نہیں ہے بلکہ جہاں پر مسجد دزدیک ہو تو صحابین اے کرام یہ کچھ مسائل تھے نماز کو باجمات ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کریں کہ تو فیق ادا فرم